آپ کو بتا دیں کہ شالک رام لانے والی ٹیم پر حملے کی سازش تھی رام للا کی مورتی کے لیے لائے گیا پتھر جنوری دوہزار تیس میں بحار سے لائے گیا تھا یہ پتھر دراصل پی ایف آئی کی تفتیش کے دوران یہ خلاصہ ہوا پی ایف آئی سے جڑے محمد یعقوب نے یہ سازش رچے تھی بڑی جانکاری دلی سے مل رہی ہے جہاں دلی سے جانکاری یہ مل رہی ہے کہ بھگوان رام کی مورتی کے لیے لائے گئے پتھر کا اور اس ٹیم پر حملے کا جو پلان تھا این آئی اے نے اس کا خلاصہ کیا ہے دراصل اس پورے گھٹنکرم کو لے کر جانکاری ہے مل رہی ہے کہ پی ایف آئی کی تفتیش چل رہی تھی اسی دوران یہ بڑا خلاصہ ہوا بڑی جانکاری ہاتھ لگی اور پی ایف آئی سے جڑے محمد یعقوب نے اس کی سازش رچی تھی رام مندر کو لے کر بڑی سازش کا خلاصہ اس وقت کے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں دنگلی سے آ رہی جانکاری جہاں شالی گرام لانے والے ٹیم پر حملے کی سازش رچی جا رہی تھی ایسی جانکاری مل رہی ہے این آئی اے نے حملے کا سازش کا خلاصہ کیا ہے اور رائی پور میں آروپیوں کا جلوس نکالا گیا دراصل چاکوباز آروپیوں کا پولس نے جلوس نکالا ہسٹری شیٹر سہے تو تین آروپیوں کا جلوس نکالا گیا پرانی رنجش میں اس واردات کو انجام دیا گیا تھا سیویل لائن تھانا پولس نے جلوس نکالا ہے آپ کو بتا دیں کہ آروپیوں کو لے کر سڑک پر ان کی پریڈ گرائی گئی جس سے کہ اس طرح کی آپرادک مانسکتہ رکھنے والے اور آروپیوں کو اور لوگوں کو یہ سندیش مل سکے کہ اس طرح کی حرکت کرنے کے بعد کیا انجام ہوتا ہے چاکوباز آروپیوں کا پولس نے جلوس نکالا ہے ہسٹری شیٹر سہے تین آروپیوں کا جلوس پولس نے نکالا یہ چاکوباز پولس کی گرفت میں ہے اور پولس نے ان کا جلوس نکالا رائپور میں مہادیو سٹھائپ معاملے میں نتیش ٹبریوال اور امیت اگروال کو ایڈی نے گرفتار کیا کل ان کو رائپور کی سپیشل کورٹ میں پیش کیا گیا اور کورٹ نے انہیں پانچ دن کی ورمانٹ پر بھیج دیا ہے اب ایڈی ان سے پوچھتارچ میں جھٹی ہوئی اور کئی چونکانے والے خلا سے خور رہے ہیں ایڈی نے بارہ جنوری کو مہادیو سٹھائپ سے جڑے معاملے میں دو آروپیوں کو گرفتار کیا گرفتار آروپیوں کا نام امیت اگروال اور نتن ٹبریوال ہے ان دونوں آروپیوں کو گرفتار کرنے کے بعد ایڈی کے دوارہ رائپور کی وشیش کورٹ میں پیش کیا گیا اور کورٹ دوارہ ان دونوں آروپیوں کو پانچ دنوں کے حراست میں ایڈی کو سومپ دیا گیا اس ماملے میں شروعاتی دور کی پوچھتارچ کے دوران آروپی نتن ٹبریوال نے اس بات کو سوکار کیا کہ کس طرح سے اس مہادیو ایپ سے جڑے ماملے میں اس کی بھومی کا تھی اور وہ انی آروپیوں کے ساتھ سیدھے طور پر جڑا ہوا تھا ان دونوں آروپیوں کو ایڈی کے دوارہ کئی بار پوچھتارچ کے لیے سمن بھیجا جا رہا تھا لیکن یہ دونوں پوچھتارچ کی پرکریہ میں حصہ نہیں لے رہے تھے جانچ ایجنسی کے سوطر بتاتے ہیں کہ گرفتار آروپی نتن ٹبریوال مول روپ سے پششم بنگال کے کولکاتا کا رہنے والا ہے لیکن اس آروپی کا مومبائی ہریانہ کے گرگرام میں بھی دفتر ہے اور اس کا دوبائی میں بھی بہت بڑا کاروباری سمبند رہا ہے اس کے ساتھ ہی جانچ ایجنسی ایڈی کے دوارہ گرفتار دوسرا آروپی امیت اگروال کی اگر بات کریں تو امیت اگروال مول روپ سے 36 گڑ کے رائے گڑ کا رہنے والا ہے لیکن اس کا بھی دوبائی میں کئی پروپرٹیز سے کنیکشن جڑا ہوا سامنے آیا جس کے بعد مہادیو ایپ سے جڑے ماملے کی تفتیش کے دوران جانچ کے دوران ملے ثبوتوں اور انی آروپیوں کے درج بیانوں کے آدھار پر اسے گرفتار کیا گیا ہے بیوریپورٹ نیوز ایٹی اور دنفری میں سررافہ دکھان میں لوٹ کا ماملہ سامنے آئے ماملے میں یوک اور یوتی کو گرفتار کیا گیا آروپیوں سے لوٹ کی نقلی چین اور کٹا بھی برامت کیا گیا رائیپورٹ کے رہنے والے دونوں آروپی بتایا جا رہے ہیں دن سے برامتگی ہوئی ہے دراصل لوٹ کی باردات کو انہوں نے انجام دیا تھا اور یہاں آروپی یوک اور یوتی کو گرفتار کیا گیا ہے دمتری میں سررافہ کی دکان میں لوٹ کے ماملے میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی آروپی کو گرفتار کیا گیا آروپیوں کے پاس سے لوٹ کی نقلی چین اور کٹا بھی برامت کیا گیا رائیپورٹ کے رہنے والے دونوں آروپی بتایا جا رہے ہیں مہا سمندھ میں قریب پانچ کروڑ کا سونہ پکڑا گیا کار سے یہ سونہ اوڈیشہ سے چھتیز گڑھ کے راستے مہاراست لے جایا جا رہا تھا چھتیز گڑھ کے مہا سمندھ میں پولیس نے سات کلو کا سونہ پکڑا ہے جس کی قیمت قریب پانچ کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے پانچ آروپیوں کو حراست میں بھی لیا گیا ان سے دو کار زپ کی گئی ہیں یہ تسکر سونے کے بسکٹ پتیاں اور ریپر لے کر اوڈیشہ چھتیز گڑھ کے راستے مہاراست کے پولے جا رہے تھے کل دوپیر کو اوڈیشہ بورڈر ہے سنگوڑا تھانے کا ریٹی کھول ہمارا جو چیک پوست ہے اس میں ہماری ٹیم لگی ہوئی تھی اور یہ ایک سندگد گاڑی آتی دکھی تھی پہلے کریٹا اور اس کے جب پوستاس کیے تو اس کے پیچھے میں ایک اور گاڑی آئی ہماری آئی ٹین اس آئی ٹین کے جو بھی چالک سے اسے ہم لوگوں نے کھورالی پوستاس کی پوستاس کے دوران پہلے وہ نانکر کر رہا تھا پھر جب گاڑی کی ہم نے اچھے سے چیکنگ کی تو ڈائیور سیٹ کے نیچے اس نے ایک پیٹی ٹائپ کا بنا کے رکھا تھا گپت ایک کیبینٹ بنا کے رکھا تھا اس کو جب کھولا گیا تو اس میں سے چار پیکٹ نکلے تھے جب اس کو کھولا تو اس میں سے 49 سونے کے بسکیٹ نکلے اور 22 سونے کی بٹیاں نکلے لگوک ساڑھے ساتھ کلو کا یہ ان کا سونے کا یہ جو نکلا تھا دھاتو کا یہ کہ یہ نکلا جس کی باجار کیمت لگوک چار کروڑ چورانوے لاکھ ہے سنگھولا میں انٹر سریٹ چیک پوست رہی ٹین کھول نیشنل ہائیوے تریپن پر گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی تھی اسی دوران اڈیشا کی اور سے پشم منگال نمبر کی ایک سفید رنگ کی کار آتی دکھائی دی اسے رکوایا گیا کار میں تین لوگ سوار تھے ابھی پولیس تینوں سے پوشتاج کر رہی تھی اسی دوران مہراش نمبر کی ایک اور کار وہاں سے آتی ہے اسے رکا جاتا ہے جس میں دو لوگ سوار تھے اس کار کے تلاشی لی گئی تو پشلی سیٹ پر چیمبر بنا دکھائی دیا اس کو کھولنے پر اندر سے سونا برامت ہوا ہے جس سے جڑے دستاویز مانگے گئے لیکن کار سوار دستاویز نہیں دکھا پائے فیلحال پولیس آروپیوں سے پوشتاج کر رہی ہے اور آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ انتراشتی تسکری سے اس کے تار جڑے ہو سکتے ہیں سونا تونڈے کر مہا سموند نیوزیتین مدبردش 36 کر اور مہا سموند میں دو گانجا تسکر گرفتار کی گئے چالیس لاکھ کے گانجے کے ساتھ ان کی گرفتاری ہوئی اسی کلو لگ بھگ گانجا یہ لے کر جا رہے تھے اور ان کے پاس سے اسی کلو گانجا ضبط کیا گیا آکردادی کی خبری ڈی ہون نرسلی کی نالی سے یہ گانجا برامت کیا گیا جہاں پر انہانی شیپا کر اسے رکھا ہوا تھا مہا سموند میں گانجے کے دو تسکروں کے ساتھ اسی کلو گانجا برامت کیا گیا جس کی لگ بھگ انمانت قیمت چالیس لاکھ روپے کے آس پاس بتائی جا رہی ہے اور گرفتاری کے بعد آگے کی کارروائی کی جاری ہے کہ لوگوں کو ان کے کنیکشنز کہاں سے وہ کھنگالے جا رہے ہیں مہا سموند میں گانجے کے ساتھ دو تسکروں کو گرفتار کیا گیا آپ کو بتاتے چلے ہیں کہ یہ کھپری ڈی ون نرسلی کی نالی میں انہوں نے شپا کر گانجا رکھا ہوا تھا اور یہاں سے پولیس کی چھانبین میں گانجے کی برامت کی ہوئی لگ بھگ اسی کلو گانجے جس کی انمانت قیمت لگ بھگ چالیس لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے دو آروپیوں کو گرفتار کیا گیا اس وقت کی بڑی خبر اب آپ کو بتا رہے ہیں درگ میں بھی رام مندر کی پرانڈ پرتشتہ کارکم کو لے کر ابھی سے اتصاہ اور اتصاہ نظر آنے لگا ہے ایک چٹھی سیارام کے نام شبہ یاترہ آج شہر میں نکالی گئی اور اس شبہ یاترہ میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے بتا دیں کہ اس شبہ یاترہ میں کاجے باجے کے ساتھ جھاکیاں آ کر شنکا کے اندرہ رہیں تیش بھر میں رام مندر پرانڈ پرتشتہ کو لے کر اتصاہ ہے اور اس پورے چھتیز گھڑ میں اس کو لے کر 22 جنوری کو بھاوی کارکرموں کا آیوجن کیا جانا ہے موکھے سچیو نے ورچول بیٹک میں آیوجن کے سمبندھ میں جانکاری بھی دی اور ساتھ یہ پرتیک وکاسخنڈ میں ورکاسخنڈ ستر پر کم سے کم ایک پرتشتت مندر میں 22 جنوری کو دیپ پرجورن دیپ دان لائٹنگ کی لبستہ کی جانے کی بات کہی گئی ہے بھاکت گھڑ اپسٹیت ہو گئے ہیں اور آپ دیکھیں رہا ہے کہ یہاں پر بلتے ہیں کہ بہت زیادہ جتنا بولے تھے وہ امید کیے تھے اس سے زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھاکت گھڑ ہیں اور بیوستہ اور سرکچہ ان کی جمعیداری ہے اور واقم میں یہاں بیوستہ خود کی ہیں اور سرکچہ خود ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں اور بلکل یہ کاری کرم آپ دیکھ رہے ہیں بلکل رام پرسطم رام کی جو سانتی امنگ والا جو ہے اتحاس ہے یہاں پر کوئی آستہ سستر نہیں رہا ہر ہاتھ میں جھنڈہ رہے گا اس میں رہے گا ایک ہی جھنڈہ رہے گا بلو جے سری رام کا اور واقم میں جھنڈہ موہ میں میں آپ نے یہاں پر بہاں پورا سہر مطلب میں آپ کو جتنا بولوں گا بہت کم ہے ہمارے ایمار لیو اوٹ کے جو ٹیم ہے جیسے رام بھگوات کے جو سینہ ہے اسی طرح وہ سینہ ہمارے ایمار لیو اوٹ کے جو سینہ ہے پورا دین رات کر کے اس نے تین دین میں پورے سہر کو بھگوات کر دیا مطلب میں آپ کو بھگوات کر دیا ججو بھگوات کر دیا ہوں نےwnر اس کے پر کم ہے ہوں نے دیا endure